اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں مشاور مشاور میں اس شاندار استقبال کا آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا مشاور مشاور جب سے میں جانتا ہوں شکریہ شکریہ مشاور سنے 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 بشاور بشاور مشاور خموشی جب سے میں جانتا ہوں جب بھی پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم جب بھی کوئی وزیراعظم اس کو ہٹایا جاتا تو ہمیں پاکستان میں مٹھائیاں بانٹیا جاتی تھی تو میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ مجھے ہٹایا اور آپ سب نے آکے مجھے تیزت دی اللہ کا شکر اتوار کو جو میری قوم سارے پاکستان میں نکلی جس طرح میری قوم اتوار کو ہر پاکستان کے شہر میں نکلی میں اپنی ساری قوم کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بن چکے ہیں پاکستان ایک قوم بن چکا ہے جو بھی یہ سوچتا تھا کہ ایک باہر سے امریکہ کی امپورٹڈ کممنٹ یہ قوم تسلیم کر لے گی اتوار کو ساری پاکستانی قوم نے سرکوں پر نکل کے بتایا ہے کہ امپورٹڈ کممنٹ نامنظور میرے پاکستانیوں آج ہماری قوم کا فیصلہ کن وقت آ گیا ہے بشاور کے لوگوں اور جو بھی پاکستانی آج ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاکستانیوں ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں کیا ہم امریکلوں کے غلاموں کی غلامی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزادی کرنے آئے ہیں یا حقیقی آزادی چاہتے ہیں انجام نمیرے پاکستانی ہیں کہ فاراجو ہیرو اور میں کہتا ہوں کہ دو زبردست ہیرو نکلے ہیں اس گیم میں ایک علی محمد جس نے تقریق کی اکیلے ہو کے یہ مجھے علی محمد تمہارے پر فخر ہوا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں تلیر لوگوں ایک اے نہ کھڑے ہو کے ان چوڑوں کا مقابلہ کریں اور دوسرا ہیرو کاسم سوری جپنی سپیکر کاسم سوری میں اپنے چجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا کہ جو مراصلہ اسے ملا جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امریکہ صرف تب پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرے گا اگر آپ امران خان کو ہٹاؤ گے لوگ کانفیڈنس پوشن کے اندر کیا اس میں لکھا ہوا نہیں تھا اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو تو یہ جو شباہ شریف اچکن کڑا بینکیں انہزار کر رہا تھا کہتے ہیں سب معاف کر دیا جائے گا امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے تم ہو کون یہ ہمیں معاف کرو گے تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے ان غلاموں کی یہ شریفوں کی یہ درطاریوں کی جب چار سو ڈرون اٹیک ہو رہے تھے پاکستان میں ان کے دور میں دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے نازر تاری کے موں سے ایک ایک دفعہ آواز نکلی اور شریف درپورت بگوڑے کے موں سے ایک آواز نکلی کیونکہ یہ غلام ہیں تمہارے یہ پیسے کے غلام ہیں ان کا پیسہ باہر پڑا ہے اور ان کو ان کو جو ابھی سادش کے تحت جس سادش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلی پروگرام کیا میں ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا نیوکلی پروگرام ان دو ٹاکوں کے ہاتھ میں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا پاکستان ہماری سالمتی ان چوروں کے ہاتھوں میں ڈال رہے ہو؟ کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ اور میں اپنے پاکستانیوں آپ سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب تک الیکشن کا یہ کممنٹ اناؤنس نہیں کرتی جب تک ہم الیکشن ان سے زبردستی نہیں کرواتے ہم نے سرکوں پہ ہونا ہے ہم نے مظاہرہ کر رہے ہیں ہفتے کو اگلے ہفتے میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں جس طرح آپ پچھلی اتوار کو نکلے تھے ہفتے کو میں کراچی میں جلسہ کروں گا اور آپ نے ہر شہر میں نکل لے جس طرح آپ نکلے تھے اتوار کو ایک زندہ قوم کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہر شہر میں اپنے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے ان غلاموں کے خلاف نکلنا ہے ان امریکنوں کے غلاموں کے خلاف نکلنا ہے میں آج اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ کیا ہم ان کو یا ہم اس سازش کو کامیاب ہونے دیں گے اگر ہم نے کامیاب ہونے دیا پاکستانیوں ہمارے آنے والی نسلے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی ہمارے پچھے معاف نہیں کریں گے ہم ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں جب پاکستان بنا تھا پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا محمد لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اللہ تیرے سوائے کوئی خدا کو ہم نہیں مانتے اور رسول ہمارے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہمارا دعویہ ہیں اور اس کا مطلب کہ ہم یا ایک فرد اور یا قوم ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ میں خیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب آدمی بھی جب غیرت بند ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں میرے موجوانوں آج آپ نے میرے سے وعدہ کرنا کہ آپ نے جو آپ جب دعویہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوائے کوئی خدا نہیں جب آپ دعویہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے بہت بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے نہ آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی سوپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں نہ آپ جھوٹ کے سامنے جھکتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک بادہ ہے ایک آپ اللہ سے عوض لیتے ہیں اور میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر کھڑے ہوں جو بھی مرضی کہے کہ جی بیکرس آر نوٹ چوزرز کہ ہم تو ہم مکروز ہیں اور غلام ہیں شباہ شریف تم غلام ہو تم ایک کرپٹ آدمی ہو تم اس ملک کے چالیس عرب روپے اس کا تم نے جواب دینا ہے جو آدمی کرپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلامی کرتا ہے وہ ہمیشہ پولش کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے آپ تو پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد عظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہاں قائد عظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا تپر اورو گرر یہ نوار شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او ون دیا تھا اب یہ سمجھ رہا کہ اس کو این آر او ٹو بل جائے گا دوان شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا امیران خان تمہاری انتظار کر رہی ہے میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لندن میں اربو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو این آر او دے کے اب پھر تیاری کر کے پیٹھا سارا ٹو بر کہ پھر آئے گا پھر این آر او لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تبارہ اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جو آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ آپ سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک نہیں کرتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبرتستی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے ہو الیکشن سے بتاو ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پپلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتا چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پپلک میں آگے آپ تم میں ساروں کو چتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دے تک کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اقت ہے جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لئے تفن ہو جاؤ گے پاکستانیوں میں آج آپ کے وقت پشاور پختون خواہ پر لوگ پہ جنہوں نے جب مشرف پاکستان کی امریکہ کی جنگ میں لے کے گیا سب سے زیادہ قربانیہ پختون خواہ کے لوگوں نے دی ساتھ 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 پلیس والوں نے شہاہد اندیم پسکون خواہ کے اندر کبالی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیہ تھی یک نکر مکاری کرنی پڑی کرتو موچنے پڑا اور جب میں نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو بیس نہیں دوں گا انٹرویو میں وہ اس لیے نہیں اس لیے میں کبھی اپنی قوم کو استعمال نہیں ہونے دوں گا جو بھی جو بھی میری فارن فالسی تھی وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے تھی میں کسی اور کے لیے اپنی قوم کو قربان نہیں کرنے کے لیے تیار جب اور مجھے کبھی نہیں دو میں دو تین آپ کو باتیں بتاؤں یہاں ہماری ایک طرف ہم اب امریکہ کا ایک طرف امریکہ کی جنگ لے ہیں دوسری طرف ہمیں ظلیل کر رہے ہیں اسامہ بن لازن کو پاکستان میں قتل کر دیا کے ریمن ڈیویس نے دو پاکستانیوں کو لہور شہر میں قتل کر دیا کوئی نہیں پکڑا کسی نے اس کو کسی نے نہیں اس کے پکڑا بھیج دیا سہالہ کے اندر دوزار گیارہ میں امریکنوں نے چھپیس پاکستان کے فوجیوں کو شہید کیا جنگ ان کے لیے لڑائے ہمارے فوجیوں کو وہ مار رہے فوجی ہمارے جتنی قربانیاں انہوں نے دی کتنی بچاری ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی سہالہ میں جب چھپیس بڑے تو میں کیپٹن کے گھر گیا اس کی بیوہ کو ملا تیس بائیس سال کی عورت بچہ اس نے پکڑا ہوا کبھی نہیں مجھے بھولتا اس نے مجھے کیا کہا کہتی امران خان میرے دل میں جو غصہ ہے کچن کے لیے ہم جنگ لڑائے تھے انہوں نے میرے خامد کو شہید کیا تو پاکستانیوں میرا یہ بات ہے کہ کبھی آگے سے میں اپنی قوم کو جب بھی اللہ نے مجھے موقع دیا اقتدار میں یا اپوزیشن میں کبھی میں اپنی قوم کو کسی اور کی جنگ میں شرکت نہیں کرنے دوں گا اپنے لوگوں کو نہیں قربان کرنے دوں گا پاکستانیوں آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے ایمپورٹیٹ ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور ہم نکلیں گے شہروں میں امران خان شہروں میں نکلے گا کلیوں میں نکلے گا آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب تک آپ میرے ساتھ نکلیں گے ہاتھ کھڑے کر کے بتا انشاءاللہ میرے سارے سب کو آج میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ اپنے لوگوں کو تیار کرو آوے سے آخر آخر میں میں ذرا ڈیزل کی بات کر رہا چاہتا ہوں تیزل صاحب تیز سال سے تم اسلام کو بیچ رہے ہو تیز سال سے لیکن اللہ اللہ نے آئے اللہ میں تیرا شکر رہا کرتا ہوں کہ اس نے کس کو عزاز دیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے اسلام و فوپیہ کے خلاف قرارتار منظور کروائی اور جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے وہ میری طرح کے گناہکار انسان کو اللہ نے عزاز بکشا دیزل تمہیں نہیں بکشا کیونکہ تم پتنیت ہو تم اسلام کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرتے ہو اور میری قوم میں آپ کا شکریہ دا اس لیے کرتا ہوں کہ میں پھر سے کہتا ہوں عمومن پرائیم منسٹر کو جب نکالتے ہیں تو لوگ پٹھائیے بانتے ہیں تو اللہ کا تو خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ میری عوام کو اللہ تُو نے نکالا اور مجھے اتنی عزتی تیرہ شکر ہے اور میں میں یہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنائی گئی اسرائیل میں بنائی گئی اس اسرائیل بڑا خوش ہوا اور وہ آدمی جس کا نام چپائی عمران خان کے ٹائگر جنوب کریٹ ہلڈر ہے جس نے کریٹ ہلڈر کوئی کون ہے اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون وہ جو خاکے بنائی تھے وہ بڑا خوش ہوا کہ عمران خان کو پرائم منسٹر سے ہٹایا گیا ہے میرا یہ عزاز ہے لیکن لیکن پاکستانیوں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان آخری کے ان پر لڑنے والا ہے اور میں آپ ان کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ان چوروں کو اور ان کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں حکومت کے اندر حکومت کے اندر ویسا نہیں جتنا خطرناک حکومت کے بعد تمہارے خلا دوں گا پاکستانیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب آپ نے میری انتظار کرنی ہے آپ کے شہروں میں میں آؤں گا پبلک کو میں کھڑا کروں گا حقیقی ازادی کی چند لڑنے کے لیے پاکستان زندہ بات